موسیقی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ان کے گھر پریوار ان کے ہر پرکار کے بیجنس ہر پرکار کے کاموں میں آسیز دینے والے آپ ہیں پیدا پرمیسٹر آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیش دھنوادیش پاکباب کی ستیحو آپ کی مہمہ کرتے ہیں ان دے نیم آف چیز اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑو اور بشاڑو نربلتائیں ان کے جیون سے نکلنے پرائیسو مسیح کے نام سے کہ سام کے وقت پیدا پرمیسٹر جو بھی وچن ہے پیدا پرمیسٹر آپ کی وچن کو گرہڈ کر سکیں آپ کی پراتنا کو گرہڈ کر سکیں انہار ایک مسیح بھائی بینوں سے نویدن اور نمر اور نویدن کرتا ہوں کہ آپ کو اس پراتنا کو اندھر تک گرہڈ کرنا ہے جو بیشیو پراتنا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں پرمیسو مسیح نے کہا کہ تم دھائر رکھو بسواس رکھو تم چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے ہو پرمیسٹر آپ کو کہینے کہیں سے وہ پورا کرے گا پرمیسٹر کا وچن کہتا ہے یاد رکھنا کہ ہر پرکار کی دوشت آتماوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی روگاڑوں بشاروں اور نربلتاؤں سے وہ ہمارا پرمیسٹر لڑنے والا ہے وہ آج ہمیں ہر پرکار کی دوشت آتما جو آج ہمارے گھر میں ہیں آج ہمارے بچوں کی جیون میں کام کرتی ہے آج ہمارے جیون میں کام کرتی ہے آج ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی جیون میں کام کرتی ہے ہم خداون سے پراتنا کرتے وینتی کرتے نیویدن کرتے ہیں خدا بند کہ آپ ہمیں آسیز دیں آپ ہمیں برکت دیں آپ ہمیں سمحال لے والے آپ ہیں پتہ پرمیسر اسی لئے پرویسو مسیح نے جب ایک بالک کو چنگا کیا تھا کس کو چنگا کیا تھا ایک بالک کو ایک بچے کو چنگا کیا تھا پرویسو مسیح نے یاد کرو اس سمیں کی بات ہے جب پرویسو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ جب پہاڑ سے اتر رہے تھے بھیوڑ اس کے پیچھے آ رہی تھی اور کافی زیادہ بھیوڑ ہو گئی تھی اور دیکھو بھیوڑ میں سے ایک من سے نکلا جس کے اندر دوشت آتما سمائے ہوئی تھی جس کے اندر دوشت آتما چلا چلا کر کے کہہ رہی تھی کہ گروہ میں تو اس سے وینتی کرتا ہوں کہ میرے پوتر پر کرپیہ درستی کر کے کیونکہ وہاں میرا اکلاوتا پوتر ہے اور دیکھ ایک دوشت آتما اسے پکڑی ہوئی ہے ایک من سے نکل کر کے آتا ہے جو کہ اس کے بیٹے کو دوشت آتما سے بلکن گریسٹ کری تھی ہر ایک پرکار کی دوشت آتما مطلب اس کے اندر پر ویس تھی اور وہ من سے نکل کر کے آتا ہے کہتا ہے ہے پرہو ہے گروہ میں آپ سے وینتی اور راتنا انویدن کرتا ہوں کہ پتا میرے بچے کو اوپر دھیا کر کرپیہ کر کے کی میرا بچہ اکلاوتا میرے پاس ایک ہی میرا بیٹا ہے اور پرمیسی سے جب اس نے کہا پرمیسی سے کہا تو پرمیسی نے جب کہا کہ دیکھا جب مڑ کر کے پرمیسی نے دیکھا اور دیکھ کر کے ایک دوشت آتما اسے پکڑتی ہے اور وہ ایک 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 کر کے چلا اٹھا اور وہ اس سے ایسا مڑیرنے لگی توڑنے لگی یہ سیطان جب جانتے نہ جب سیطان آ جاتا کسی کے اندر تو اسے انیک پرکار کے توڑ دیں میرنے لگتی ہے اسے موک سے فین نکلنے لگتا ہے اور وہ اسے انیک پرکار کی کٹھنائیوں سے لڑنا پڑتا انیک پرکار کی مطلب جس چیز میں چاہے گی سیطان آپ کو پٹا کرے گی چاہے ایٹ ہو پتھر ہو کسی پرکار کے جمین ہو تلاب ہو کچھ بھی ہو آپ کو کہیں بھی دوشتہ آتما لے جا کر کہ آپ کو مارنے کی کوشش کرے گی لیکن جب یہی ساری سب پوری گھٹنا ہے گھٹتی گئیں اور پربیس مسید کے چیلے بنتی کرنے لگے کہ پربو ہم نے تو اسے نہیں نکال پایا ہے پربیس مسید نے کہا اتر دیا پربیس مسید نے کہا کہ اے اب اسواسی ہٹی لے لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارے سہوں گا اپنے پتر کا یہاں لے آؤ پرمیسر کو اچھاں کیا کہتا ہے یہاں پہ ہمیں دھیان دینے والی بات ہے کہ پربیس مسید کے چیلے تھے وہ اس دوشتہ آتماوں کو نہیں نکال پائے تھے لیکن پربیس مسید نے کہا کہ اے ہٹی لے لوگوں میں تمہارے ساتھ کبر تک رہوں گا اے اب اسواسی کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا تم بسواس کرو اور پربیس مسید نے انت میں کہا کہ میں تمہارے ساتھ کب تک ساتھ رہوں گا تمہارے ساتھ میں اور پھر اس کے بعد انت میں پربیس مسید کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ جب وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس پربیس مسید کے پاس لے کر کے آیا اس سمیے اس نے کہا کہ دوشتہ آتما نکل جا دوسی سمیے وہ نکل کر کے بھاگ گئے اور اس نے پرمیسو مسیح نے اسے لڑکے کو اپنے پتہ کے پاس ساؤپ دیا اور وہاں سے کہا کہ تو جا اور پرمیسو کی سامرد دیکھ کر کے لوگ چکیت ہو گئے بھیبیت ہو گئے کہ پرمیسو مسیح کی بولنی سی طاقت ہے کہ اول بولنے سے دوشت آتما ہے نکل جاتی ہے میرے پریوں آج ہمیں بولنا ہے آج ہمیں بھی سواس کرنا ہے جس طریقے سے پرمیسو مسیح نے کہا دوشت آتما ہے نکل جا پرمیسو مسیح کے چیلے کیوں نہیں نکال پایا تھے کہ کیوں وہ آب سواسی کیے تھے کیوں وہ اچارتے تھے پتہ نہیں یہ نکلے گا کی نہیں نکلے گا ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم سب کچھ کریں گے پرمیسو کے نام سے اس مسیح کے نام سے ہمارے کام کریں گے پرمیسو کی اچھا میں ہیں تو اس کام کو پورا کرنے والا وہ پرمیسو ہے ہمیں اس میں سندے نہیں کرنا کہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا آج آپ کوئی بھی کام کریں گے آج آپ پراتھ نہ کرتے ہیں تو پراتھ نہ کر کے آپ کہے کہ خداون میں آپ سے ونتی اور پراتھ نہ اور نویدن کرتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے میں ہر ایک باتوں کو ہر ایک چنتاؤں کو ہر پکار دھوکہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے پریوار کو اپنے بیجنس کو اپنے ہر ایک کاموں کو سوپتا ہوں اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشتر آپ وہ سبھالنے والے دیکھنے والے ہیں اور اس میں سندے ہی نہ کریں کہ میرے گھر کیا ہوگا میرے پریبار کیا ہوگا میرے بیٹے کا کیا ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا پرمیشتر میری پراتھ نہ سنے گا یا پھر نہیں سنے گا جیس دن آپ نے ایسا سوچا اس دن پرمیشتر کا وچن کہتا تیرے من میں سندے ہے تو سندے ہی کرتا ہے اسی لئے پرمیشتر نے کہا ہی اب اسواسی اور ہٹی لے لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری سہوں گا اس لئے پرمیشتر نے کہا میرے پریوں آج ہمیں بھی سواسر کرنا ہے پرمیشتر کے وچن پر آج ہمیں دردنش سے سنکل پر لینا ہے کہ خدا وند ہم آپ کے وچن سے پراتھنا اور بنتیا اور میدن کرتے ہیں آپ کے وچن سے سیکھتے ہیں پیتا پرمیشتر آپ نے جس طریقے سے کہا ہے سیطان نکل جا اس کے سریر سے ہم بھی آگے دیتے ہیں اسو مسی کے نام سے کسی وقت جو بھی میرے گھر میں سیطانی طاقت ہو جو بھی میرے گھر میں دوست آتما ہے جو بھی میرے گھر میں کسی بھی پرکار کی بھرمانے والی سیطانی طاقت ہو میرے گھر میں میرے بچوں کے جن میرے گھر میں میرے بجنس میرے جاپ میں کسی بھی کام کو لگر کے آپ آگے دی اسو مسی کے نام سے دور ہو یعنی نکل جا میرے گھر سے سیطان نکل جا اسو مسی کے نام سے آگے دیجئے اسی وقت کیونکہ پرمی سمسی نے کہا تیری جندگی میں موت ہے تیرے موہ میں موت ہے تیری موہ میں جندگی ہے یادی آج ہم اسی موہ سے اچھا بولتی ہیں اور پرمی سمسی نے کہا کہ مردہ جیو تو جیو اٹھا ہے یادی اسی سمیں پرمی سمسی کہا دے مردہ مردہ مطلب انسان تو مر جا تو وہ مر جائے گا میرے پیو آپ دونوں سبدوں کا استعمال نہیں کر سکتے میرے پیو آپ کو اچھا ہی بولنا پڑے گا یادی اسی موہ سے اچھا بھی ہو سکتا ہے تو اسی موہ سے بھرا بھی ہو سکتا ہے میرے بھی ہو اسی لئے اپنے موہ کو پرمی سمسی نے کہا کہ تم دھائر رکھو بسواس رکھو اور سانت رکھو سانت رکھنے کے لئے پرمی سمسی نے کہا ہے کہ تم اپنے موہ کو اپنی آتما کو سانت رکھو یادی کسی کو بھی بھرا مت کہنا کیونکہ پویتر آتما ہے کیونکہ آپ کی باتوں کو پویتر آتما مانے گی جیسے آتم سیطان کو اس مجھ سے نکال سکتے ہو دشت آتماؤں کو نکال سکتے ہو بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہو اپنے کاموں کے لئے دعا کر سکتے ہو پراتنہ کر سکتے ہو اس میں آپ کو آسیس مل سکتی ہے کیونکہ آپ کسی کو غلط بھی بول دیں گے تو اس کے جیون میں ہو جائے گا میرپیوں اسی لئے ہمارے ہی جندگی میں ہمارے ہی موں میں موت ہے اور جندگی ہے تو ہمیں دونوں چیز کو استعمال نہیں کرنا جیسے اچھائی اور برائی دونوں احساس کبھی نہیں رہ سکتی ہیں اسی طریقے پرمیسر نے کہا کہ تم اپنے موں سے دونوں سبدوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہو چاہے آپ کے گھر میں لڑائی ہو آپ کے پریوار میں لڑائی ہو آپ کے ریلیشن لڑائی ہو آپ کے گاؤں میں لڑائی ہو کسی بھی پرکار کے آپ غلط سبدوں کا استعمال بلکل محمد کریے پرمیسر سے کہہ دیجئے گا کہ پرمیسر اس کو سمحال جو یہ سبد بول رہا ہے آپ کے بچن کو میں پڑھتی ہوں آپ سے ونتی اور پراتنہ اور نویدن کرتی ہوں آپ میری پراتنہ کو سنتے ہیں پتہ اس کے موں کو بند کر دے اسی وقت پرمیسر اس کے موں کو بند کر دے گا یہ اجمائیس کریے چاہے آپ جس طریقے سے دیکھیں خدا وانا آپ کی جیون میں کام کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیسر ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو 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 آپ کی سوتی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں جتنے لوگ پراتنہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پرمیسر آج آپ کو آجات کرنے جارہا ہے آپ کو ہر ایک پرکار کی سمشیوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے رگاروں و اشاروں و نربلتاؤں سے آج وہ آپ کو آجات کرنے جارہی سمسی کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوادیشو 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 پر ہے ایسو کیونکہ آپ نے پیتا تو مردوں کو جلایا ہے آج ہمارے جیون کو چھو پیتا پرمی سر آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم دپریسن میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پیتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنا اور ونتی اور نویدن کرتے ہیں پیتا کہ آپ ہمیں جھونے والے آپ ہیں پتا فرمی سر حالیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی سو پروباپ کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیس اندنیم آب جیس اس مسیح کے نام سے ہم بنتی اور پاتھ اور نبیدن کرتے ہیں پتا فرمی سر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سریر سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑو کی شاڑو نربلتائیں میرے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے سر و سکتیمان پرمی سر پھر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بینوں کو پر رکھیں پتا پرمی سر کہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں باروسہ رکھ دیں پتا پرمی سر آپ انہیں چھونے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگیاں دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنمازی شدہ ہنوادی سوپ کو آپ کی زوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنماز کرتے ہیں پتا پرمی سر اس اندہ سے سمیں کے لیے جو بھی آپ کی بچے ہیں جو بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیا پراتنا کو سن رہے ہیں اپنے موں سے بول رہے ہیں پتا پرمی سر پراتنا کر رہے ہیں پتا پرمی سر آج انہیں چھونے والے آپ ہیں پتا پرمی سر آلیلویہ حالیلویہ سبھی لوگ آگ کہہ دیجئے اپنے جیون سے بولیے اپنے مو سے بولیے کہ میرے جیون سے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشتر آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیزر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدشتر کا دہائی تین میں پرتبی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرداریت کیا ہے تو پرمیزر آج آپ کو جیدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیزر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیزر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیزر آپ کی بیجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلم سے آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ پولیس کوٹ کے چیری میں گھوم رہے ہیں پرمی سر آپ کو آجات کرنے جارہے اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے دور ہو ہر ایک پرکار کی سمشہوں کے لئے دعا کرتے ہیں بیتا پرمی سر آج جن مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمشہ ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں آگ یہ دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اللہ علیہ 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 اللہ عل دوگوں کو ٹھیک کیا انے کو نکالا ہے آپ کے دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیسر سے جھوڑنے کے لئے آیا ہے فیکی آپ پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر سے پریم کریے فیکی پرمیسر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیور میں آسیس دے گا آپ کے بچوں کے لے کر کے جو آپ چندت ہیں اب آپ نے جندگی میں پریسان ہیں کہ میرے بچہ کے سلکت کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی شروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسروں کہتا ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کی دورہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنی سونچ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سے بچانے کے لئے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنمادی شدہ دھنمادی شدہ پرکباب کی ستی اندرین محب جیس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشٹ آتوائیں نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیون پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہے کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیس دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواس کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسو مسیح نے کہا تھا کہ دی تم پرمیسر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جوخام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کی روگ اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے کینسر ہو اسو مسیح کے نام سے نکل جا اسو مسیح کے نام سے پتری ہے اسو مسیح کے نام سے اسٹون ہے پیدا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ اٹھنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی برکار کی کوئی دکھت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے فیکر پرمیشر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر برکار کی رسولیاں ہر برکار کی بیماریاں ہر برکار کی سمشیائیں آپ کے جیمت سے نکلنے والی سمشیٰ کے نام سے نکلیں گے سمشیٰ کے نام سے دور ہوں گے سمشیر کے نام سے حالیلوئیہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسیح کے نام سے پیتا پرمی شر اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمی شر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سیر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمی شر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمی شر انہیں بلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمی شر آپ جندہ چیویت یہوہ پرمیسر ہیں آپ نے اس کرشتی اور سلمسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیسر آلیلویہ 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 دہنوادی شدہ نوادی سوپرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو ہندنی معب جیجز اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر بکار کی بیماریاں ہر بکار کی روگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دہنوادی شدہ نوادی سوپرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو اندنی معب جیجز اندنی معب جیجز اسو مسیح کے نام سے ہر بکار کی سمجھ آئیں ہر بکار کی بیماری ہر بکار کی روگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکلنے پائے اسو مسیح کے نام سے دور اسی وقت 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 اس اس مسیح کے نام سے میرے گھر سے میری پریبار سے میری کام سے میری بیجنس سے میری ہر ایک چیزوں سے اس مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر ایک کاموں سے نکل اس مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گنگی آتما اے گنگی آتما اے بہری آتما ہر پر ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے ہیں اس کی لہو کے نام سے آگے دیتے ہیں اس مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم بھنتی اور پراتوں نویدن کرتے اسو مسیح کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سمشیوں کو دور کر دیئے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنمادی سو دھنمادی سپرگ باکی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ان دنیم آف جیجس ان دنیم آف جیجس ان دنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر سے میری پریبار سے آگ گے دیجے آگ گے دیجے آگ گے دیجے اس مسیح کے نام سے آگ گے دیجے نکلنے والا وہ سیطان آپ کے گھر سے ہے نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاوٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کے گھر میں پیسے کی سمسیہ لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہی سیطان ہی دوسرہ آتما ہی گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہیجے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 انتی ماغ گیا دیجے انتی ماغ گیا دیجے انتی ماغ گیا دیجے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر سے نکلے اسو مسیح کے نام سے انتیمہ کے دیجئے ہر ایک چیزوں کو سمیٹ کر اسو مسیح کے نام سے سب کچھ نکال دیجئے اپنے گھر سے اپنے جیون سے اسو مسیح کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشت آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشت آتما ہے بات ہار ڈال رہی اسو مسیح کے نام سے دور عسم مصیق کہنام سے نگل عسم مصیق کے نام سے نگل عسم مصیق کے نام سے آلیلویٰ موسیقی